بیہار راستگیاج لکھے مہرہ پر کھنٹ کے رہنے والی رینہ دبی نے بتایا کہ میرے گاؤں کا نام گندوپور ہے یہاں پر قریب دیش اور دلیت لوگ رہتے ہیں اور ہم لوگ کو یہاں پر پندر لوگوں کو دو ہزار ایک میں ہی انجلا دھکاری دوار پر مانا ملا تھا لیکن یہاں پر دبنگ جاتی کے لوگ دوسرے گاؤں کے رہنے والے کا نام گپنی رکھا گیا ہے اور وہاں کے لوگوں نے دو ہزار بارہ میں ہی کسی ان لوگوں کے دوار انہوں نے ان کا جمین لکھا لیا دیکھت ہے یہ ہی کہ ہمارا جمین کے اتھین کر دیجئے ہم لوگ کے والا بھی نہیں کر رہے ہیں یہ جمین سرکار دیا ہے وہ ہی جمین پر رہ رہے ہیں اہتانے کے دی کورسز کر رہے ہیں رکھو بہیر لڑ رہے ہیں دور رہے ہیں جہاں بلاتا ہے جہاں جا رہے ہیں ابھی آج دن نہیں دیا فیصلہ ہو جائے گا جمین پر باپ نکل ابھی دن دیں گے کہاں کہاں بولے جاکے اپنا گاؤں میں سب لوگ سے رائے ہیں پھر گھلا اور ان کی ہیں وہاں پڑی در ہوگا اب آپ اسے بولے ہیں اور خیدر سرائے میں گئے ہیں خیدر سرک کہاں گئے تھے ہیں انو منڈل میں کن کے اپاس اس ڈیوک پاس تو کیا بولے وہ بولے کہ مکاگج سب جمع لیا اس کو بات بولا کہ اس کو جمین نہیں ہوگا کیس کے دورانہ بھو خرج کتنا پر ہو گیا ہے کیس کو دورانہ تام سے تام لگتا ہے لگتا ہے سات ہزار اوپیے اور اس کو بعد بھی بچہ سے پڑھائے بھی چھوڑا دیئے یہ بات بھی بولے تھے کیسر دیکھئے ہم گریب آدمی شاہر بال بچہ کے ہم بودے کی پڑھائے چھوڑا دیئے ہیں کیس لڑنے کے لیے اب بتائیے کہ ہم کیس لڑ سکتے ہیں گریب آدمی شاہر اور بھوکھا ہوا ہمارا بچہ بھی مر سکتا ہے کبھی ایسا چانس ہو سکتا ہے کیونکہ کماتے ہیں تو کھاتے ہیں کتا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں تو جب وہ کیس کیا تو ٹھیک ہے تو بھی اس کو اوپر کیس کر جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سیو صاحب سمن کمال کا موائل نمبر پچاسی چوالیس ایک تالیس پچیس چوہتیس پہ پھون کر ان پر دوا بنائے تاکہ رینا دیوی کو ان کی حق مل سکے میں امید کمال گیا جلہ بیہا سے انڈیا انہٹ کے لیے شکرہ کے لینے چونizing مل سکے حق یکی نہیں